یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پانچ مائی کو سینما گھروں میں تا کیللا سٹوری مووی ریلیز ہوئی تھی یہ مووی باکس آس کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کم بجر میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس آس کلیکشن کر سکتی ہے اور دو جون کو سینما گھروں میں وکی کوششل اور سارا علی خان کے مووی ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی باکس آس کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اس مووی نے دو ہزار ایک میں ہسٹری بنائی تھی ہسٹری آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تا کیللا سٹوری مووی نے پہلے انتالیف دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس آس کلیکشن کر لی ہے اور درہ ہٹکے ذرا بچ کے مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس آس کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی اپنے باروے دن کتنی باکس اوز کلیکشن کرنے والی ہے اور گدر کو جو دوبارہ ریلیز کیا گیا ہے اس نے پہلے پانچ دنوں میں کتنی باکس اوز کلیکشن کر لی ہے اور ان سب موویز کا بجٹ کا تھا اور یہ مووی باکس اوز کلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی ہیں فلوپ تو ویڈیو آخر تک زور دیکھنا تو بینے ٹائم بیسٹ کیا چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دا کیرلا سٹورے مووی میں حمید شرما لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیزی فلم کے میکر کو داد دینی پڑے گی جنہوں نے ایف سے کنٹرول شریف شوٹ اوپ ایک پر مووی بنائی ہے اگر بات کرے اس مووی کی باکس اوز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن آٹھ کروڑ بیس لاگ کی انڈیا سینٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 32 دنوں میں انڈیا سے 227 کروڑ 17 لاگ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس کی ورڈ وائٹ باکس اوز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے 32 دنوں میں ورڈ وائٹ 270 کروڑ 60 لاگ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اس مووی کا بجھر تھا 28 کروڑ اور فلم کے بننے سے لے کر فلم کی پرموشن تک جتنا بھی خرچایا وہ سارا 28 کروڑ ہی تھا اس طرح یہ مووی اپنے 49 دن 30 لاگ کی باکس اوز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کرے اس کے مووی کی پہلے 49 دنوں کے ورڈ وائٹ باکس اوز کلیکشن کی تو ادھا کیلہ سٹوری مووی نے پہلے 49 دنوں میں انڈیا سے 240 کروڑ 52 لاگ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اس طرح یہ مووی پہلے 49 دنوں میں ورڈ وائٹ 297 کروڑ 75 لاگ کی باکس اوز کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکس اوز کلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کم بیجن میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس اوز کلیکشن کر سکتی ہے اگر بات کرے ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی کی باکس اوز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے تیس کروڑ ساٹھ لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس کی ورڈ ویڈ باکس اوز کلیکشن کی تو ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی نے پہلے پانچ دنوں میں ورڈ ویڈ اکتالیس کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے گیارویں دن کی باکس اوز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں ورڈ ورڈ ستر کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی تھی اگر ریپورٹس کے مانے تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی اپنے بارویں دن دھائی کروڑ کی باکس آس کلیکشن کرنے والی ہے اس مووی کا بجٹ تھا پچاس کروڑ اور اس مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں ستر کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی تھی اس مووی نے اپنا بجٹ ریکاور کر لیا ہے اور یہ مووی باکسز کوشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکا اب یہ مووی جتنی بھی کمائی کرے گی وہ سارا پروفٹ میں ہی جائے گا اگر بات کریں گدر کے ری ریلیز باکسز کلیکشن کی گدر مووی جب 2001 میں ریلیز ہوئی تھی تب اس مووی نے انڈیا سے 78 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے ورڈ وائیڈ 133 کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی 2001 میں تب اس مووی کا بجٹ تھا 19 کروڑ اور اس مووی نے باکسز کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کی تھی اس مووی نے 133 کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی جہاں 1 کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنا بھی بڑی بات ہوتی تھی وہاں اس مووی نے 133 کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی 2001 میں اور اس مووی نے ایک ورڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا تھا اس موی نے سب سے زیادہ ٹکٹ بیچنے کا ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا اس موی نے دس کروڑ کے ٹکٹ بیچے تھے دو ہزار ایک میں اگر بات کریں اس کی ری ریلیز کی باکسرز کلیکشن کی تو جب یہ دوبارہ ری ریلیز ہوئی ہے تو باکسرز کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اس موی نے پہلے دن چالیس لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی ہے اور دوسرے دن پچاس لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی ہے اس طرح اس مووی نے اپنے تیسرے دن 55 لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی ہے اس طرح اس مووی نے اپنے چوتھے دن 35 لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی ہے یہ مووی باکسر کشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اس طرح یہ مووی آج اپنے پانچویں دن 30 لاکھ کی باکسرز کلیکشن کرنے والی ہے بات کریں اس مووی کی پہلے پانچ دنوں کے باکسرز کلیکشن کی کر رہی ہے گردر ٹو گیرہ آگست کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی آپ سوچ تک نہیں کہ اس مووی کو دوبارہ ریلیز کیا گیا ہے جب گردر ٹو آئے گی تو وہ کتنے بڑے بڑے ریکارڈ بنائے گی وہ پتھان کہ جب ان سب مووی کو پیچھے چھوڑ کر بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کرے گی اور باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے ان تینوں موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں